ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ کا ڈیووز کا کیس پینڈنگ ہے کورٹ میں تو کیا آپ دوسری شادی کر سکتے ہو کیا کہتا ہے ہمارا قانون کیا ماننا ہے ہماری کورٹ کی ججمنٹ کا آج کی ویڈیو میں ریٹیل باتیں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کو کرنا چاہیے کیا نہیں اگر آپ مارے چینل پر نہیں ہیں سبسکرائب نہیں کر آئے اگر آپ میرے سے ڈیریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں اپوئیمنٹ کا لنک دیا ہے وہاں پہ جا کر اپوئیمنٹ بک کر کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینا کسی تیری سے سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیرلا ہائی کوٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی ویٹتی اس طرح کی شادی کرتا ہے کہ کیس کے پینڈنگ رہتے ہوئے دوسری شادی کر لیتا ہے تو یہ ایک طرح سے illegal شادی مانی جائے گی اس کے لیے اس کو بائی گیمی کے لیے چارچ کر رہا جا سکتا ہے بائی گیمی جو ہے وہ سیکشن 494 IPC کے تحت اس میں punishment ہو سکتی ہے اس میں fine ہے جو بائی گیمی ہے بائی گیمی کا means ہوتا ہے کہ اگر ویقتی جو ہے ایک شادی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے اوپر دھارہ 494 IPC لگتی ہے سو دوستوں اس سے یہ پہ چلتا ہے کہ جو ہماری courts ہیں وہ اس طرح کی شادیس کو illegal مانتی ہیں کیونکہ جب تک پہلی شادی اچھے سے ختم نہ ہو جائے تب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں ساتھ میں important بات یہ بھی دھیان رکھنے والی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی case میں appeal بھی فائل کرتے ہو higher court میں تو وہ بھی خارج کر دی جائے گی کیونکہ اگر آپ کی پہلی شادی ختم نہیں تو آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہو higher court بھی higher court کا بھی یہی ماننا ہوگا مان لیجئے آپ نے case file کر رہا ہے subordinate court میں چاہے district court میں case file کر رہا ہے وہاں پہ آپ کے پکش میں فیصلہ نہیں آتا تو آپ higher court میں appeal کرتے ہو تو اس case میں بھی higher court آپ کی جو یاچکہ ہوگی اس کو خارج کر دے گی so most important بات دھان میں رکھنے والی یہ ہے کہ آپ پہلی شادی کے رہتے ہوئے جب تک آپ کی شادی اچھے سے آپ کو divorce grant نہ ہو جائے تب تک آپ جو ہیں دوسری شادی نہ کریں جب تک آپ کا case pending ہے تب تک آپ wait کر لیں جب آپ کا decision آ گیا جب آپ کے پاس decree آگی divorce کی تب آپ دوسری شادی کر سکتے ہو ساتھ میں ایک most important judgment refer کریں گے اودھے بانوہ سے state of مہاراشٹر کی judgment اس judgment میں کیا ہوا تھا اس judgment میں جو divorce تھا وہ pending تھا pending تھا court میں subordinate court میں تو اس case میں جو ہے اودھے بانوہ نے دوسری شادی کر لی جب وہ high court گئے تو high court میں اس نے کہا یہ میری تو اب شادی ہو گئی ہے میں نے ساتھ فیرے لے لیے ہیں تو high court نے اسے سیرے سے دیکھتے ہوئے اس کی جو یاچی کا تھی اس کو خارج کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ سراسر الانگن ہے section 494 کا کہ جب تک آپ کی شادی جو ہے وہ pending پڑی ہوئی ہے اوکے ابھی اس کے لئے سیزن نہیں آیا تب آپ دوسری شادی کر رہے ہو آپ کو پتا بھی ہے آپ کی pending ہے شادی دوسری شادی کرنے پر آپ کے اوپر جو بھی charge بنتا ہے ipc کے تائر section 494 کا جو بھی آپ کے سجا ملتی ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی in fact ان کے اوپر جو تھا وہ فیر درج کرنے کے بھی عدیش دے دیئے تھے high court میں سو دوستوں آپ بھی یہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کا case جو ہے pending پڑا ہوا ہے court میں سو آپ please جو ہے دوسری شادی نہ کریں اگر آپ دوسری شادی کروگے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا اور آپ کے وہ آپ کو سجا بھی ہو سکتی ہے تارہ 494 کے تحر اگر آپ کو چھوٹی سی informative ویڈیو بڑیہ لگی ہو اس ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کریں اپنی دوست کے شیئر کریے گا تاکہ ان کو بھی پڑا چل سکے کہ کب شادی کرنی ہے کب نہیں کرنی legal education اور knowledge لینے کے لیے ہماری چینل کو subscribe ضرور کریں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو لے کر آؤں آپ کے پاس اس کی نوڈیو ویڈیو آ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں